امریکہ نے دی ہے پاکستان کو دھمکی اور یہ دھمکی اس چیز کی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوشش کی ایران کے ساتھ پائپ لائن بنانے کی ایک طریقے سے یہ وارن کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ امریکہ کی یہ سیجیشن ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ ریکمنڈیشن ہے سیجیشن ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ بی ایو ایر خبردار رہے چلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو تم چلا نہیں سکتے تو اس میں گھستے کیوں ہوں اور یہ لعنت ہے کیوں جو پوٹے آتی ہیں اگزامپل انڈیا کے پر کرٹسزم آئے گا تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اگنور کر دے گا بگوز اس کو پتا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی لیمٹیشنز ہیں ڈاکٹر جے شنکر بڑی ٹاف لائن لیتے ہیں ایون کے ریسینلی تنہوں نے منع بھی کر دیا انہوں نے کہا یہ آپ ہماری ریلیجس ویڈم کیوں چیک کرنے آ جاتے ہیں ان کو ویزے ہی نہیں جاری کیے گئے ہاتھ میں ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اب کوئی دنگ پہلے پچھلے مہینے ہم نے میرا خیالے دیکھا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرا میزائل برسایا ہے دونوں ملکوں نے بڑی فضا بڑی تھوڑی سی گرم تھی دونوں ملکوں کے لیڈرشیپ نے فوجی جا ہماری ہماری سیاسی لیڈرشیپ نے کوئی ہارٹ کوئی بیانات جو ہیں وہ ایک چینج کیے سگنیفیکنٹ اور ایک پوری ڈیٹیل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بھارت کے حوالے سے وہ کوئی ذکر نہیں کرتے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹریٹ کریں گے ایران کے ساتھ تو پھر آپ پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیے ریسٹرکشنز کے لیے تیار ہو جائیے خطرناک بیسے ایک بڑے گلٹ ٹائم پر آئی ہے یہ بڑے گلٹ ٹائم پر کیوں آئی ہے اس لیے کہ ایسے ٹائم پر آئی ہے جب یہ پورا کا پورا ایران جھگڑا کر رہا ہے ایران کی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل سے اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دینجر آف ریسٹرکشنز کے دورے پر ہے اور دونوں دیسوں نے پرڑ لیا ہے کہ آپسی ویپار کو دس ارب ڈالر تک پہنچایا جائے گا پاکستان نے یہ وعدہ ایسے سمیں پر کیا ہے جب اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف کئی اور پتی بند لگانے کا اعلان کیا ہے امریکی سپوک پرسن نے کہا ہم پچھلے بیس سال سے ہم پاکستان کے سب سے بڑے نویشک ہیں پاکستان کی آردھک سفلتہ ہمارے بھی ہت میں ہے پاکستانی میڈیا یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ یہ امریکنز بھارت پر اتنا سند کیوں رہتے ہیں اور ہمیں ہر وقت دھمکاتے رہتے ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جہن یو ایس نے ریاکٹ کیا ہے پاکستان میں ایران کے پریزیڈنٹ کے وزٹ پر ریپورٹیڈلی یو ایس کے سپوکس پرسن میتھیو ملر نے پریس بریفنگز کے دوران کچھ سوالوں کے جواب میں ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا وزٹ خاص طور پر ٹریڈ اگریمنٹس کے حوالے سے بات کی ہے اور میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دینجر آف ریسٹریکشنز پابندیوں کا خطرہ اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر آپ ایران کے ساتھ پریڈ کو سیریسلی سوچ رہے ہیں یا ایران کے ساتھ پریڈ کو سیریس لیا جا رہا ہے تو پھر دینجر آف ریسٹریکشنز کہ امریکن فورن ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے سپوکسپرسن has reacted on trade agreements of پاکستان ایران and stated that it can be danger of restrictions کہ مطلب ایک طریقے سے یہ وارن کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ امریکہ کی یہ suggestion ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ recommendation ہے suggestion ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ بی اوئر خبردار رہیں کیونکہ جو restrictions کا خطرہ ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں اور possible restrictions can be imposed on those who take the ایران trade agreements serious اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ امریکہ is one of the biggest exports market of پاکستان انہوں نے کہا ہماری تو partnership اتنے عرصے کی ہے اور بہت زیادہ investment ہے امریکہ کی پاکستان کے اندر اور جو biggest export market ہے پاکستان میں امریکہ کی اور پھر روڈا نے کہا کہ ہم جو ہیں looking forward to continue the partnership مثلا یہ کہ آپ کا ہمساہیہ country انڈیا وہ پوری دنیا کے ساتھ trade کر رہا ہے اس کی چائنہ کے ساتھ کتنا بڑا trade agreements ہیں اس کی امریکہ کے ساتھ کتنے trade agreements ہیں اس کے تو مطلب مالدیف سے لے کر اور کہاں کہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا country اور بڑے سے بڑا country جس کے انڈیا کے ساتھ trade agreements ہیں کوئی اس کو مانا کر کے دکھائے انڈیا کو کوئی مانا کرے کہ بھائی تم جو ہو وہ trade کی تم نے یہ کیا تو ہم تم پر وابندیاں لگائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سنے گا یہ وہ کہہ گا ہاں جی ٹھیک ہے اوکے تم یہ کہہ رہے تو ہم جو ہے ہم تو trade نہیں کریں گے ٹھیک ڈال رہے بچہ بلو تم سے جو کام ہوتا نہیں نہ کرو سٹیل میل تم کھا گئے ریلوے تم کھا گئے پی آئی اے تم کھا گئے کام سارا لوے کا لوہا کھا گئے کون بے گیرے تھے ان کا پتہ نہیں کرنا کیوں ہوا کیسے ہوا نور خان کے زمانے میں اےو ماشل نور خان گریٹ پیپل ٹو فلائی وید یہ سلوگن ہوتا ہے سٹیل میل کھا گیا روز نے بھیگ میں دی تھی کوئی شرم آیا تو بہت اچھی بات ہے وہ ہمارا دوست ہے شویب منصور بہت بڑا فلم میں کر رہا ہے اس کے فلم کا جملہ تھا کہ بال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو تم چلا نہیں سکتے تو اس میں کھستے کیوں ہوں اور یہ لانت ہے کیوں جو آئیں گے وہ فرشتے ہوں گے انسان ہوں گے ہماری طرح لیکن وہ چور نہیں ہوں گے ڈکیت نہیں ہوں گے ناہل نہیں ہوں گے کمیشن اور کیک بیک کھانے والے نہیں ہوں گے قوم کا مستقبل بیچنے والے نہیں ہوں گے امریکہ نے دی ہے پاکستان کو دھمکی اور یہ دھمکی اس چیز کی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوشش کی ایران کے ساتھ پائپ لائن بنانے کی تو ہم آپ کو پرباد کر دیں گے سینکشنز لگا دیں گے آپ پاتھ یہ جو پائپ لائن ہیں پروجیکٹ جو ہیں یہ آج کے لئے یہ کم سے کم تیس سال پر آگیا ہے تیس سال پہلے کونسپٹ آیا تھا آج تک نہیں بن پایا کیوں نہیں بن پایا پائپ لائن بنانے میں پانچ سال پانچ سال سے بھی کم تین سال کئی بار تو دو سال میں ہی ہو جاتی ہے بڑی پائپ لائن تو یہ کیوں اتنی لمبی پائپ لائن کی چیز تیس سال کے یہ پروجیکٹ کیوں نہیں بن پایا دو فور موسٹ ایشیوز ہیں پاکستان پائپ لائن اور دوسرا بارڈ سیکیورٹی ویسے ایک بڑے گلٹ ٹائم پر آئی ہے بڑے گلٹ ٹائم پر کیوں آئی ہے اس لیے کہ ایک ایسے ٹائم پر آئی ہے جب یہ پورا کا پورا ایران جھگڑا کر رہا ہے ایران کی لڑائی چل رہی ہے اسریل سے اور اسریل کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کی حالت خراب ہونے والی ہے ابھی امریکہ کی وجہ سہی پاکستان کو آئی میف سے ریلیف ملا تھا اور ساتھ ہی امریکہ کے کہنے پہ ہی سعودی نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا تھا ایسے میں امریکہ اور سعودی کے دشمن سے دوستی کرنا پاکستان کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ پورا پاکستان امریکہ اور سعودی کے وجہ سے ہی چلتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے جو پاکستان کو پیسہ کما کے دے دیش چلانے کو پاکستان بس ایک ہی بزنس میں ٹاپ پر ہے اور وہ ہے آتنکوادی بنانا دنیا میں دوسرا اور کوئی دیش نہیں جو پاکستان کو اس بزنس میں ٹکر دے اور رہی واد بھارت کی پاکستان ہر وقت اپنا کمپیرزن بھارت سے کرنے لگتا ہے بھارت دنیا کی پاچوی سب سے بڑی اکنومی بن گئی ہے اور دوزار پچیس میں چوتھی بن جائے گی بھارت اپنے ڈیسیزن خود لیتا ہے پاکستان تو ٹاپ ٹونٹی میں بھی نہیں آتا ہے بھیک مانگنے والے کبھی خود کا ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں آج کے لئے اتنا ہی جائن